اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شفیق اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں اوڈو ڈسکوری 5 آج ہم بات کرنے والے ہیں جیٹ انجن کے بارے میں یعنی کہ ہوای جائز کا انجن کیسے بنا لیکن اسے قبل نہ آئے بار ساتھیں سے گزارے شکر آپ میرے چینل میں نیوز پلک سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لے کے پہلے آئیکن اتبارے تاکہ میرے ہر نئی ویڈیو آپ تک جلدے جلدے پہنچ سکے میرے سیکنڈ چینل کا لنک دسکرپشن میں وہاں جا کے اس کو سبسکرائب کر دیں ٹیکنکل حوالے سے میں کافی ساری ویڈیوز اپنے چینل پر لاتا رہتا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف کوئی شخص قائل کرنے کے لیے یہ اندازہ میں دلیل دے سکتا ہے کچھ جوانی کی بے ساکتی اور بے قراری جذبی طور پر جدید جیٹ انجن ایجاد کرنے کیجئے سوال ہوئی سر فرنک نے وائٹ صرف ایک بائیس سال کے عمر میں ہوئے جازوں میں گیس ٹربائن انجن کی پاور فرام کرنے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا وہ رائل ائر فورس پائلٹ اور ایوییشن انجینئی تھا دورے یعنی انیسو بیس کی دہائی میں جازوں پر پاور پسٹن انجن اور پرویلیرز مہیا کرتے تھے جس کے وجہ سے ان کی رفتار اور سفر کی طبیلت محدود تھی فرنک اور زیادہ تیز اور زیادہ دور تک سفر چلانا جاتا تھا انیسو تیس میں اس نے ایک جیٹ ائر کرافٹ انجن ڈیزائن کر کے پینٹ کروا لیا تھا اگرچہ جوانی اور مہارت نے اسے اور اس کے انجن کی حد تک پنچا دیا لیکن اس انجن کے مدر سے ہوائی جاز کامیاب انداز میں چلنے کے لیے سات سال تک انتظار کرنا پڑا تاہم دیگر جادات کی طرح فرنک نے اپنی جاد ایک موجد ہے اور ہانس اور وین چین نے بھی اس طرح پر تحقیق کر دی اس نے انیسو تیس کے دہائی میں اور اوائل میں ایک تربیو جیٹ انجن پر کام کرنا شروع کر دیا انیسو پینٹیس میں اس نے ایک ازماشی انجن بنا لیا تھا اپنے خیارات کو عملی ستا پر پیش کرنے کے لیے پرنک اور ہانس دونوں طور پر ایک انجنئر سائنس پر یقین رکھنے والے اور آرزک نیوٹن کے تیسرے قانون سے بے خوبی اگاہ تھے اس نے قانون کے مطابق ہر عمل کا مخالف اور مساوی رد عمل ہوتا ہے مثلا کہ گوبارے میں سے ہوا نکال لیں تو وہ اوپر آگے کے طرف بڑھ جائے گا بنیادی ٹربو جیٹ انجن میں ایسا سامنے آیا کہ اس نے سامنے سے داخل ہوتی تو کمپریس کی جاتی اور پھر اخترات کی چیمبرز میں زور کے ساتھ تکی ہوئی جاتی اور یہاں سے اس پر بلند انجن کو سپریہ کے محلول کو جلایا جاتا تیزی سے پھیلتی ہوئی گیس بنتی اور جاز کو پچھے ہسلے سے باہر نکالتی اور ایسا ہونے پر گھومتے ہو پڑوں کو پنکوں سے گزارتی اور پنکوں کو ایک کمپریسر سے منسل کوتا جو کہ ہوا کو زیادہ تیز سپلائی کر کے اڑا آتا وقت گزرنے پر آلے رونما اور بیتری میں ایک سیکشن کا اضافہ کیا جس میں فالتو اندن استعمال شدہ گیسوں پر سپریہ کیا جاتا اس طرح اندن کو کچھ اضافی قوت ملتی یہ گرم گیسوں اضافی اندن کو جلاتی اور قوت کو زیادہ پیدا کرتی اسمال شدہ انرجی یا خارش شدہ گیسوں کا دروائن شافٹ سے منسلک ایک پرویلیر گھومانے کیلئے بھی کام کیا جاتا پھر بھی جیٹ انجن وزن میں ہلکے اور کم اندن استعمال کرنے والے ان کی مرومت احسان کی گئی اجرباتی جیٹ انجن کی پہلی تحقیق اضمائش پر اپریل 1937 میں ہوئی فرنک نے اس تجربے کا حال خود بیان کیا تجربہ بہت دوشتناک تھا سٹارٹنگ کا عمل تھا شدہ منصوبے کے مطابق میرے اشارے پر انجن کو دوزار آر پی ایم چکر فی منٹ تک اثرائے ایکسریٹ دیا گیا اس نے پیلٹ فیول انجن آن کیا تو لیکل ایک بٹن تبایا پھر جب اس نے مرکزی برنر میں اندن کے سپلائی کا آلوا شروع کیا تو جیٹ انجن ایک شادید آواز کے ساتھ تیز ہوتا ہوتا بے کابو ہو گیا جس میں فورا کنٹرول والو بند کیا لیکن ایکسریٹیشن جاری رہی آس پاس موجود ہر شخص باغ کھڑا ہوا مگر وہیں وحشت کے عالم میں ہی جم گیا تھا اس خوبی کے وجہ سے اور اس خرابی کے وجہ سے اس کی اختراکی چیمبر کے اندر اندن جمع ہو گیا آئندہ برس کے دوران متدر مسائل حل کرنے کے لئے تجرباتی انجن کی کئی بار بنائے گا انجن کا فائنل وزن اتنا بھی بہتر تھا کہ انیس سو تالیس میں محکمہ فضائیہ نے بھی دلچسپی ظاہری کر دی جس کا فرینک کافی دیہ تک مطمئنی تھا اور ایک فلائٹ انجن بنانے کے کام شروع کر دیا گلو سٹرا ائر کرافٹ کمپنی نے ایک تجرباتی ہواییاز بنایا یہ مارچ انیس سو تالیس میں مکمل ہوا اور دو ماہ بعد اس نے ستارہ منٹر کا تاریخی پرواز کی امید کو دعا ہی چھوٹی سو ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند ہوئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں زبطہ کے لئے اللہ حافظ